دونوں ویب سائٹس آل ہی ہوں کہ آپ اس پر دونیٹ کر سکتے ہیں اور کال کر کے وٹس اپ پر آپ پلیج کر سکتے ہیں یہ جو لائیو نشریات جا رہی ہیں ہمارا ساتھ کچھ لیڈرشپ سے لوگ ہوں گے کچھ اور ایسے سرپائزز ہیں جو آنے والے وقت میں ابھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گے سرپائزز نوے ہیں کہ جو پروگرام کا جو رنڈاون ہے اس کو اگر میں آپ کو کیسے کو سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ ویب سائٹس ہیں یہ ہی دو سر ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ دونیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی پرائیوٹ دونیشن اور کچھ بھی جو ہے وہ قطعی طور پر ممنوع ہیں اور وہ پارٹی کی طرح اس کی کوئی ازازت نہیں ہے اگر کوئی بھی پالیسی چیج ہو تو وہ ہم پارٹی کے چینل پر جو آفیشل چینلز ہیں وہاں پر آپ سے شیئر کریں گے اس وستائیت کے دور میں ایسے ریاستی داشتگردی کے دور میں یہ تمام چیزیں جو کرنی پڑی ہیں بڑی دکھ پڑی بات ہے لیکن ہم اب لائے ہیں ہمارے ساتھ جبران ہے میں سب سے پہلے بلکم کروں گا جبران کو اسلام علیکم جبران والیکم سلام علی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک 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 تو چاہہہہہہہہہہہہہہ त ہمارے پیارے وہd PULSE آپ کے ساتھ سے 생겼ست سرکھا ایسے گی ڈ録ڈ alt ہاتھ Queer اس طرق جب پہنگ ان کی بھی کچھ بھی شرکل مجھے انگleوں نے ستاقی بھی ایسی مئن سکتا ہے ناعتقد جو جو اس وقت کے ساتھ جو بھی اس مسائل بھیشتر میں سکتا ہے تو اوزشی مئن کی جو پر قانون پر بھیڑے نیزت واپنی شیر کرنے والسلکل مجھے آپ نے سوٹ پین کر لوگوں کو ٹرول کر رہے ہیں اور جا نمی پین کچھ دو دھائی دن سے ٹرول کر رہے ہیں بہت مطمئن سال طور پر تو یہ تو مجھے لگتا ہے وہ ہر چار چار گھنٹے کے بعد ایک ٹوٹ کر دیتے ہیں عمران خان کے آرٹیکل کی یار I think سب کو لگ رہا ہے ایسے کافی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ یار آپ نے حق تو نہیں کر لیا اکانومسٹ کو اور مطلب کیا کوئی جان بچانے آت کی کیا کوئی مشکل وہاں بھی لگا دی ہے تو انی آو وہ تو ساری مزا کے بات ہیں دیکھیں آرٹیکل میں نمبر وان دم ہے کیونکہ وہ ایک بندہ جیل سے اپنی کہانی بتا رہے ہیں ویسٹرن میڈیا پر اب تک اس طرح انفورشنیٹی اتنی زیادہ پکنی نہیں ہو رہی تھی لیکن عمران خان کا جب سے ایک آرٹیکل آیا سارے کے سارے پروسس اور شروٹنائز ہو رہا ہے الیکشن کا پاکستان میں اور جو ساری ویڈیوز ایک تو کمال یہ ہے نا انسافینس کا جو سارے دنیا بھر میں ہمارے والنٹیرز ہیں یہ سارے کے سارے تو پہلے تو ان سب کو سلام کہ کیا مطلب ایک تو آرٹیکل تھا اس کے بعد ایک جو میلہ لگا ہے انٹرنیٹ پر اور اس سے جو نمبرز تو چلے نمبرز ہوتے ہیں but i think the most amazing part of the economist آرٹیکل جو economist آرٹیکل جب پوست کرتا ہے اس کے نیچے وہ سارے کے سارے جو جو وہ کوٹ لکھتے ہیں امران خان کا اگر وہ تیسرے پرگراف کا کوٹ ہونے دانتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو پروفز ہیں ویڈیو کے ساتھ ایفیڈنس کے ساتھ وہ سارے کے سارے اس کے نیچے ہیں تو جو کوئی پڑ بھی رہے آرڈینس جو نہیں اتنا کورٹ اپ ہے پاکستان کے معاملات میں وہ سارے وہ دیکھ رہا وہ تو کہہ رہا کہ یار یہ دو الکل سچ کہہ رہے ہیں ہم کہا تھے اس وقت تو وہ اور زیادہ پھر اس کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نمبرز ہیں توٹر کے نمبر ہوں گے فیس بک کے نمبر ہوں گے انسٹا کے نمبر ہوں گے economist کے but ایک جو نمبر جو can't be denied at all by anybody وہ جو syndicate وہ نوز تو آپ وہی کامیس کا آرٹیکل لے کے جیسے سرچ کریں تو سارے اور بڑے بڑے آوٹلیٹس ہیں انہوں نے وہ کور کیا تو اینی آو ای ٹھنک وہ ایک چل رہا ہے نمبر پاکستان میں لیکن ابھی فیلحال ہمیں چند ملین ڈالنرز کی ضرورت ہے دیکھئے پاکستان کے بہت مشہور ہیں تو ایک پوستی جو چل رہا ہے کہ تیرا میرا پیار امروز ارش مرشد کا میں لگتا ہے اس سے بھی انسپریشن لے ہوگی انہوں نے کیونکہ وہ ایک انصافلنز اور ایک آنمیس کا جو رشتہ چل پڑا ہے وہ ایک کافی امیزنگ چیز ہے ٹوٹر پہ بڑا ایک دا ایک 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 میں سکرین پڑھنا چاہوں گا فیصل شیل جان صاحب کو سلام علیکم فیصل شیل جان صاحب can you hear us فیصل صاحب آپ کو ہماری آواز آرہی ہے can you hear me now can you hear me now can you hear me yes we can hear you okay because i can't i can't hear who on the other side چلے آپ بولیں آپ کو یہ نہیں آرہی آپ کو جبران کے آواز آرہی ہے میری آواز آرہی ہے فیصل صاحب چلے پھر آپ کو ری جوائن کر رہے ہیں ہاں آپ ری جوائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلے آپ ری جوائن کیجئے فیصل شیل جان صاحب ہم اتنی درمی یہ کرتے ہیں کہ جو ہے پروگرام کو پروگرام کا بقیر طور پر اغاث کرتے ہیں اناگریٹ کرتے ہیں اس آج کی ٹیلی تھون کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ویڈیو جبران اگر چلا دیں میں اپنے پہلے گیسٹ کو بلانے سے پہلے تاکہ ہم ذرا تھوڑا سا محول جو ہے وہ ویلچولی طور پر تھوڑا سا گرم کریں اور اس کے بعد جو ہم اپنے جو پہلے مہمان ہیں اچھا یہ ایک ویڈیو ہے بہت پروگرامیں چلانا چاہتا تھا تو بیسکلی ہماری اتنی ساری اٹھیومنٹس ہیں بیٹی آئی کی گورنمنٹ کی تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ ویسے تو بہت سپورٹ کرے ہیں لیکن یہ جو ساری چیزیں یہ بھی لوگوں تک پہنچائیں ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بس ہمیں ووٹ دیں اتنی ساری پرفارمنس ہے اگر ساری چیزیں بھوج جائیں تو یہ جو سکس پرسنٹ جی ڈی پی پہ لے کے کہتے ہیں ہمارے اکناومک ٹیم اور پڑا پاک کابنٹ تو اس کو ضرور جات رکھیں کیونکہ دیکھو سپائٹ کووڈ کووڈ میں جہاں سارے ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے جی ڈی پی جاؤں جا رہی تھی وہاں پر ہم نے لیگ لی اور پھر وہی جو یہ کہتے تھے کہ تجربہ کار ٹیم آئے گی اور یہ آئے گا امران خان کو گارڈنس یہاں آتی ہوا یہ سارے جو لوگ تھے آج یہ بیسکلی مجھے باتیں پھڑ رہے ہیں بکوز ان کی جو گارڈمنٹ تھی جو پی ڈی ایم وہ اگر کوئی کنزرورٹیو ایسٹیمنٹ سے جائیں تو پوائنٹ ٹو نائن جی ڈی پی لیکن اگر ریل نیگٹیو جی ڈی پی میں چلے گئے تھے تو جاتوں کے لوگ دیکھیں ہماری پرفارمنس تو here we go امران خان نے ساڑھے تین سال کی حکومت میں کیا کیا احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو فلاہی ریاست بنانے کا آغاز کیا لنگر خانے اور کوئی بھوکانہ سوئی پروگرام احساس کفالت پروگرام شیلٹر ہوم اور پناہ باہی احساس راشن پروگرام کسان کارڈ سہت کارڈ احساس خولرشپ پروگرام اور تالیمی وزایف انصاف آفترنون سکول پروگرام احساس ہم قدم پروگرام باہمت بزرگ پروگرام مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ احساس نشنومہ پروگرام سمندر پار پاکستانیوں کے لیے راشن دیجل اکاونٹ پاکستان کا پہلا دیجل پیمنٹ سسٹم راست سیرت یونیورسٹی ٹورزم کا فروغ ملین ٹری سنامی پاکستان میں کرکت کی بہالی کامیاب جوان پروگرام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن اپنا گھر سکین پاکستان سٹیزن پورٹل اکیس نئی یونیورسٹیوں پر کام رحمت العالمین آثورٹی ٹیکس اسلاحات کا آغاز کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کئی نئے ہسپتالوں کی تعمیر ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آواز مسئلہ کشمیر پینل اقوامی فورمز پر اٹھایا فلسطین کے لیے آواز اٹھائی کرونا میں بہترین حکمت عملی سے ملک کو تباہی سے بچایا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کئی چھوٹے بڑے ڈامز کی تعمیر کا آغاز سکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز یکسہ نظام تعلیم ریکرڈک منصوبے کا آغاز بیرونی ملک کے پاکستانیوں کی بطن واپسی ممکن بنائی ہر فورم پر اسلام کا مقدمہ لڑا اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی دو دفعہ OIC کی میز بانی کی ہرے پاسپورٹ کو عزت دلوائی ڈرون حملوں کا تعدارک کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز متعرف کروائیں پشاور بی آرٹی شروع کی کرتار پر رہتاری تعمیر کروا کر سکھوں کو بہترین سہولیات دی افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے لیے محصر کردار ادا کیا افغانستان میں امن کی واپسی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا کفایت شواری مہم کا آغاز کیا بھارتی چارہیت کے جواب میں بہترین حکمت عملی سے موتوڑ جواب دیا ابینندر کے معاملے میں پاکستان کے جس پہ خیر سکالی کو بین الاقوامی سطح پر پرزیرائی ملی سوات، پشاور، ڈی آئی خان، دیر، موٹروے اور دیگر پروجیکٹس پر کانک کیا ملک کو معاشی طور پر مستحکم کیا محصر پولیسی میکنگ سے پاکستان کو فیٹف کی گریلس سے نکالا سری لانکا کے مسلمانوں کو مرنے کے بعد جلائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ تعلیم کو دگری لینے کے لیے لازمی کرا دیا آرمینیا اور آزربائی جان جنگ میں مسلمانوں کی کھلن کھلہ سپورٹ کی ملک کی پہلی بزنس آؤٹسورسنگ بی بی او ریڈی سہولت ورک آراؤنڈ شروع کی احساس ریڈی بان پروگرام شروع کیا لانڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن سے صدیوں پرانے پٹوار نظام کو جدید بنایا ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی کی 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ درست حکمت عملی سے 0.5 ارب ڈالر تک کم کیا کارکے کیس میں پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے سے بچایا غیر ملکی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ کیا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور کاروبار کرنے میں آسانی کی پاکستان کی سٹارٹ اپ انڈسٹری کی تیزی سے ترقی کی وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے دو ارب روپے مختص کیے پی ایم ریلیف فنڈ قائم کیا آزاد کشمیر کے بارہ لاکھ خاندانوں کو صحت زہولت کارڈ مہیا کیا خواتین کے حقوق کے نفاظ اور تحفظ کے لیے قانون سازی کی کرونا میں چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ریلیف پاکج دیا کووڈ سے نبتنے کے لیے ٹائگر فورس قائم کی پی آئی اے اور دیگر اداروں کو منافع بکش بنایا پاکستان کے شہریوں کی شکایات کا نوٹس لیا کووڈ میں مشکل معاشی حالات کے باوجود پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں کو کم کیا بالاکوٹ ہائیرو پاور پروجیکٹ کا آغاز کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی پاکستان کو جی ایس بی پلس سٹیٹس جاری رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ٹیلی ہیلتھ ہیلپ لائن مکمل لاکڈاؤن کی مخالفت ملکی تاریخ میں پہلی بار شگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جنوبی پنجاب کے لیے تیتیس فیصد فنڈز مختص کیے مزدوروں کے لیے سستے گھر دیئے لارڈ سکیل مینفیکچرنگ اور سنتی ترقی میں مسلسل اضافہ کیا پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرعہ چھ اشاریہ ایک سات فیصد تک پہنچائی مختلف ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع کیے بہترین سنتی پاکج کا اعلان کیا زرعی شعبے میں تاریخی تبدیلیاں کی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام شروع کیا تعمیراتی سنت کے لیے تاریخی کنسٹرکشن پاکج دیا ملکی برامداد میں مسلسل اضافہ کیا تیامر بھاشا ڈام کی تعمیر کا آغاز کیا ایمل اون ریلوے نیٹوک پروجیکٹ کا آغاز کیا بلو ایکانومی پولیسی ملکی سب سے بڑی فلاحی پروگرام کا آغاز قبائلی علاقوں میں پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات کروائے قرآن پاک کے کاغذات پر ڈیوٹی ختم کی پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنایا گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ری چارج پاکستان انیشیریف شروع کیا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو منافع بخش بنایا گرین سٹیملس پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیریف شروع کیا پوری دنیا میں پاکستان کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی اور سب سے بڑھ کر قوم کو نظریہ پاکستان کا مطلب سمجھایا اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے جتوجہد کرنے کا شعور دیا یہ سب اور بہت کچھ صرف تین سال میں امران خان نے پاکستان کے لیے کیا چلے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنا پہلے میں مہمان لینے سے پہلے میرے خان سے ایک ڈونر لے لیتے ہیں اگر if that's okay بلکہ ایک چلے ہم مہمان لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم ڈونر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں ہمارے سیکٹری جنرل صاحب عمر یوب صاحب السلام علیکم صاحب کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں جی میرے بھائی اسلام بہت شکریہ عمر بھائی ہمیں ایک ڈونر لے لیں آپ کے جو ہے وہ آپ جیسی آئے ہیں تو ہم نے کہا ایک ڈونر کو پہلے لیں اس کے بعد ہم آپ سے بخاطر ہوتے ہیں جی پلیز ڈونر ایڈ کی جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے جہانگیر خان ایتھوپیا سے بات کر رہے ہیں جی جہانگیر مائک اپنا انمیوٹ کر لیں سٹوڈیو کو جی جہانگیر بات کیجئے جی وعالی اسلام اسلام علیکم ایتھوپیا سے بور رونجی جی جیانگیر خان درانی and I would like to donate 10,000 کفایا PTI کے لیے اور خان صاحب کے لیے اور خان صاحب کے لیے اور خان صاحب کے نرس سلام ہے and the man of steel the or wake he's standing against the system not against any individual it's very important to understand کچھ سلام کے خلاب نہیں ہے وہ وہ 45 سال کے جو ہمارے سلام ہے اس کے خلاب کنے ہیں so I think we all should support آئے کے مران خان and system so god bless him thank you over to you election میں ہمارے لیے مختلف اخراجات پارٹی کے آئیں گے اس کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں آپ خواتین و حضرات کو دنیا کے سارے کونوں میں ہیں آپ پاکستان کی کونوں میں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدواران ہیں ہم لوگوں نے ایک آگ کا دریہ عبور کیا کاغذ چھینے گئے سیکنڈرز پروپوزرز کو اٹھایا گیا گھروں پہ ریڈز کیے گئے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا لوگوں کو عدالتوں کے اندر محصول کیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ زرطاج گل بی بی کو بار روم کے اندر پناہ دی گئی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے چیف چاسترز پشاور ہائی کورٹ کو کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک قسم کا بازیاب کرایا کیونکہ باہر پولیس تھی خود مجھے مختلف جگہوں سے اسی طرح نکلنا پڑھا ہمارے بے تہاشا ساتھی ہیں انہوں نے ایک قسم کا آگ کا دریہ عبور کیا ہے پھر بھی ہم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے خواتونی حضرات کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف یہ نام عمران خان صاحب نے کیوں رکھا کیونکہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہی ایک آئین اور قانون پہ ہوتی ہے ایک دستور پہ ہوتی ہے وہ دستور کیا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کوئی کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہونا چاہیے عدل و انصاف ہونا چاہیے جب عدل و انصاف ہوتا ہے ایک قوم میں ایک ملک میں تو وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پہ کاروبار کی ریل پیل ہوتی ہے وہاں پہ مواقع بڑھتے ہیں جو ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی گئی تھی کہ پاکستان چھ فیصد کی گروت ریٹ سے بڑھ رہا تھا تو اچانک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب کی خلاف ہوئی اور یہ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف اور وہ چھے پرسنٹ سے گروت ریٹ نیچے آکے صفر اشاریہ منفی اشاریہ تین فیصد پہ آگئی عداف کو ہیر پھر کیا گیا اس کے باوجود بھی وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے تو یہ تب بھی ہوا کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ عدل کا نظام بہتر طریقے سے جا رہا تھا ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی لائن آرڈر تھا تو ابھی وہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے لوگ کا سرمایہ سیف نہیں ہے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نوجوان کا پاکستان کے بدقسمتی کے ساتھ سسٹم پہ کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہے وہ ملک کو ملک باہت چھوڑ کے باہت مواقع ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریورس ہم لوگ اسی وقت کر سکیں گے جس وقت کے پاکستان میں دو تہائی سے زیادہ کی اکثریت تین چوتھائی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور عمران خان صاحب کو بازیاب کرانے کا خواتین ادرات ایک ہی طریقہ ایک آرہ ہے اور وہ ہے آپ کی ووٹ آپ کی ووٹ اور ووٹ آپ نے دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھلے کو اور اس کے ساتھ ساتھ دل کھول کے اتیاد دیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں فنڈ ریزنگ کریں گے اس کی وجہ سے ہماری پارٹی مضبوط ہوگی الیکشن میں ہمارے مخانفین جو ہیں وہ ارب روپے خرچ کر رہے ہوں گے اس طرح کے فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں تو آپ کی شدت سے ضرورت ہے یہی یہاں پہ میں بات ختم کرنا چاہوں گا ایک بار پھر دل کھول کے دیں پاکستان کے لیے دیں تحریک انصاف کے لیے دیں کہ کامیابی ہو پاکستان تحریک انصاف کی بہت شکریہ پاکستان زندہ کا